ڈرائگنز یا پھر ان کے جیسے دکھنے والے پرانیوں کی کہانیاں دنیا کے ہر حصے اور ہر سماج میں پائی جاتی ہیں زیادہ تر وکیانیکوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ کہانیاں اس وجہ سے پرچلت ہیں کیونکہ جب اس سمیہ کے لوگ وشالکائے ہڈیوں کے ڈھانچے یا پھر کچھ ایسی وشالکائے چیزیں دیکھتے تھے یا پھر سمندر یا جھیل کے کنارے کئی وشالکائے جانوروں کے شریر پائے جاتے تھے جنہیں انسانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تو لوگ اسے ڈرائگن جیسی چیزوں سے جوڑ دیا کرتے تھے کئی ڈرائگنز کی کہانیاں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ڈرائگنز واقعی میں اپنا اسدتور رکھتے تھے نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مستیریس نائٹس انڈیا جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ڈرائگنز کے اسدتور سے جڑے رہیسیوں کے بارے میں پتایا تھا آج ہم جانیں گے دنیا کے تین سب سے خطرناک ڈرائگنز اور ان کے پیچھے کی سچائی کے بارے میں روس میں ستت دیویر علاقے میں ایک سو چالیس فیٹ لمبی اور پینتالیس میٹر گہری بروسنو نامک جھیل موجود ہے اس جھیل میں بہت سی سالٹ وارٹر مچھلیاں پائی جاتی ہیں دوستو سالٹ وارٹر مچھلیاں ایسی مچھلیاں ہیں جو یوں تو سمندر میں پائی جاتی ہیں لیکن کسی کارن یہ مچھلیاں بند جھیلوں کے اندر بھی پرویش کر جاتی ہیں مانا جاتا ہے کہ یہاں مچھلیوں کے ساتھ ایک وشال کائے پرانی موجود ہے جس سے ہمیشہ ایک عجیب درہ کی روشنی نکلتی ہے اور اس پرانی کو بروسنو ڈریگن کہا جاتا ہے اس ڈریگن کی کہانیاں تیروی صدی تک پائی جاتی ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ تیروی صدی میں منگول آرمی نے یہاں پر کیمپ لگایا تھا اور اس آرمی کے چیف باتو خان نے اس جھیل کے کنارے اپنے گھوڑوں اور اپنے آدمیوں کو پانی پینے کے لیے ٹھہرایا تھا کہ تب ہی اچانک پانی میں سے ایک وشال کائے سام جیسا پرانی نکل آیا جو باتو خان کے کئی گھونوں اور انسانوں کو ایک ہی بار میں اپنے موں میں دبا کر پانی میں لے گیا یہ بھیانک نظارہ دیکھ کر باتو خان اور اس کی آرمی اس قدر ڈر گئی کہ انہیں مجبوراں یہاں سے واپس لوٹنا پڑا ایسا ہی ایک قصہ پرتم وشویت کے دوران ہوا تھا کئی سوتروں کے مطابق اس ڈرگن نے ایک پورے کے پورے جرمن بلین کو جو کہ اس جھیل کے کنارے کھڑا تھا اسے پانی کے اندر کھیج کر لے گیا جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس جھیل میں کئی پرکار کے سالٹ وارڈر مچھلیاں پائی جاتی ہیں جس کا قارن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جھیل اندر ہی اندر کسی سمندر سے جڑی ہے مانا جاتا ہے کہ اس جھیل کے اندر کئی گفائیں ہیں جہاں یہ ڈرگن چھپ کر رہتا ہے لیکن کئی ویگیانیکوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر کوئی ڈرگن موجود ہی نہیں ہے ان کے مطابق اس جھیل کے نیچے ایک بہت بڑی جوالا مکھی چھپی ہو سکتی ہے جو کبھی کبار نیچے سے زہریلی کیسز چھوڑ کر بڑے بڑے جانوروں کو پانی کے اندر نکل دیتی ہے اور لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان جانوروں کو کسی ڈرگن نے نکل لیا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس جھیل کے اندر کئی ساری بھول بھولیا گفائیں ہیں جن کی وجہ سے جوالا مکھی کا پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے مانا جاتا ہے کہ کسی جوالا مکھی کی وجہ سے اس پانی میں کبھی کبار ہائیڈروجن سلفائیڈ لیک ہو جاتا ہے جس کارن اس کا پانی کئی جگہوں سے اُبلنے لگتا ہے اور جسے دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی ڈرگن اپنے مو کی آگ سے اس پانی کو اُبالتے ہوئے اس لیک میں گھوم رہا ہے ایک اور تھیوری کے مطابق یہ کسی پرکار کی ایک بڑی شیل فش ہو سکتی ہے جو پانی پر لائٹ ڈکرانے کے قارن ایک بڑے آکار کی لگنے لگتی ہے اور اس کی وجہ سے آس پاس کے لوگوں کو یہ بھرم ہو جاتا ہے کہ کوئی ڈرگن نمہ پرانی اس پانی میں موجود ہے دوستوں ہم کتنی بھی ویگانک درشتی کون سے بات کر لیں لیکن اس بات کا واسطہ میں کوئی پرامان نہیں ہے کہ وہاں کوئی ڈرگن موجود ہے کہ نہیں لیکن اس لیک کے آس پاس تھی گاؤو والوں کا آج بھی یہ ماننا ہے کہ لیک پروسنوں میں ایک ایسا ڈرگن موجود ہے جس کے اندر سے روشنی نکلتی ہے سال 1923 میں سپین کی آرمی نے اپنے آرمی جنرل کو کینیا دیش آنے کے بعد یہ بتایا کہ انہوں نے آسمان میں اڑتا ہوا ایک وشال کاعج جانور دیکھا جو رات میں ماؤنٹ کینیا سے نیچے اتر رہا تھا اس پرانی پر ایک بیگیانک فرینک میلن نے ریسرچ کرنی چالو کی اور اپنے 11 سال کے شود کے بعد انہوں نے اس پرانی پر ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے اس کا نام کونگا ماتو بتایا دوستو پیٹرو ڈکٹائل ایسے جانور ہوتے تھے جو اڑنے کی شمتہ رکھتے تھے یہ اتنے طاقتور ہوتے تھے کہ یہ آج کے سمیں میں کسی بھی ہوائی جہاز کو پکڑ کر نیچے گرا سکتے تھے اتنا تو تیہ ہے کہ یہ جانور کرونوں سال پہلے ہوا کرتے تھے لیکن ہو سکتا ہے کہ آج کے سمیں میں ان سے ملتی جلتی کوئی نہ کوئی پر جاتی ضرور موجود ہوگی جسے ہم فلحال واقف نہیں ہیں ماؤنٹ کینیا کے پاس رہنے والے قبیلے کے لوگوں نے یہ بتایا کہ اس ڈریکن کو دیکھنا ان کے لیے عام بات ہے ان کے مطابق آرمی والوں نے کوئی نئی چیز نہیں دیکھی حالانکہ انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ اڑتا ہوا ڈریکن بہت ہی خطرناک ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ تین ہی چیزوں سے ڈرتے ہیں پہلا انسانوں کو کھانے والے شیروں سے دوسرا پاغل ہاتھیوں سے اور تیسرا کونگا ماتو سے اور یہ ڈریکن کئی بار ان کے مویشیوں کو اور ان کی گائیں بیلوں کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جا چکا ہے مانا جاتا ہے کہ ماؤنٹ کینیا کے آس پاس کے کئی سارے دلدلوں کے بیچ کے کسی علاقے میں کونگا ماتو کا ایک بہت بڑا سموخ رہتا ہے یہ گھنگھور اندھیرے اور کیچر سے بھری ڈراؤنی جگہ ہے اگر ایسا کوئی بھی ڈریکن کہیں بھی موجود ہو تو اس بات کی پوری سمبھاونہ ہے کہ وہ ایسی ہی جگہ پر چھپ کر رہتا ہو اس دلدلی جگہ کا نام زندو سویم ہے مانا جاتا ہے کہ یہ ڈریکن اور اس ڈریکن نے کئی بار آس پاس کے رہنے والے ستھانین جنجاتیوں پر حملہ بھی کیا ہے جب ان قبیلے واسیوں کو پیٹرسور کی ایک تصویر دکھائی گئی تو انہوں نے ترند اسے پہچان لیا اور کہا کہ یہ وہی ڈریکن ہے جو ان کے آس پاس ہی رہتا ہے وہاں کے قبیلے اس ڈریکن سے بچنے کے لیے کئی درہ کی تعویز بہنتے ہیں ان قبیلے واسیوں کا کہنا تھا کہ یہ ڈریکن زیادہ تر صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پاتے ہیں ایسے میں کونگا ماتو آ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے وہی سال انیس سو ستاون میں وہاں کے ایک ہاسپٹل کی ریپورٹ میں ایک بات لکھی گئی تھی کہ ایک بار ایک انسان اپنی چھادی پر ایک ایسی چوٹ کو لے کر آیا تھا جس کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ کونگا ماتو نے ہی اس پر حملہ کیا تھا اور وہ کسی طرح اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا بہت سے شودگرداؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کونگا ماتو نام کا کوئی پرانی ہے ہی نہیں کیونکہ افریقہ کے جنگلوں میں کئی سارے زہریلے اور جنگلی جانور موجود ہیں اور ان کے ہی کسی حملے کو وہاں کے قبیلوں نے کونگا ماتو سمجھ لیا کیونکہ اگر فاسم میں اتنا بڑا پرانی افریقہ میں موجود ہوتا تو اسے کوئی نہ کوئی ضرور دیکھتا تھائی لینڈ میں موجود میکونگ ندی میں ہر سال ایک رات میں پانی کے اندر سے کئی ہزاروں آگ کے گولے نکلتے ہیں یہ آگ کے گولے الگ الگ آکار کے ہوتے ہیں اور ان سبھی آگ کے گولوں سے لال رنگ کی روشنی نکلتی ہے یہ گولے پانی سے نکلتے ہیں اور پانی کے اوپر تقریباً چھے سو فیٹ تک جاتے ہیں اور اوپر جاتے ہی یہ غائب ہو جاتے ہیں یہ رہسے میں گھٹنائے اکتوبر کے آخری ہفتوں سے لے کر نومبر کے شروعاتی ہفتوں تک ہوتی ہے اور یہ پوری ندی کے تین سو میل کے پھیلاو پر کہیں بھی ہوتی رہتی ہیں مانا جاتا ہے کہ اس ندی کے اندر ناغہ ڈریکنز موجود ہیں جنہیں ہندو پرانے گتھا میں شیش ناغ بھی کہا جاتا ہے اسی طرح تھائیلینڈ کی لوگ گتھاؤں میں بھی بڑے بڑے ساپ موجود تھے وہاں کے ڈریکنز کو بھی ناغہ کہا جاتا تھا اور آج بھی یہ مانا جاتا ہے کہ میکونگ ندی میں کئی سارے ڈریکنز موجود ہیں جو سال کے ایک دن اپنے مو سے آگ کے گولے چھوڑ کر انسان کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں اور اگر انسان صحیح سے نہیں رہے گا تو وہ پانی سے باہر آ کر ایسے لوگوں کا ناش کر دیں گے جو سنسار میں پرائیاں پھیلا رہے ہیں لیکن دوستوں اس پانی میں ناغہ جتنے وشال پرانی تو ضرور موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ناغہ ڈریکن نہیں ہے بلکہ کئی ساری ایسی مچھلیاں ہیں جو لمبی ہوتی ہیں لیکن انسانوں کے لیے بلکل خاتک نہیں ہوتی اور انہیں کئی لوگ ڈریکنز سمجھ لیتے ہیں اب رہی بات گولوں کی جو ہر سال ندی کے اوپر آتے ہیں تو اس کا کارن ندی سے نکلنے والی فوسفین گیس ہو سکتی ہے یہ گیس اتنی جولن شیل یعنی انفلمیبل ہوتی ہے کہ ہوا کے سمپرک میں آتے ہی یہ جل پڑتی ہے اور جیسے جیسے یہ جلتی جاتی ہے یہ اور زیادہ ہلکی ہوتی جاتی ہے اور ہوا میں اوپر اڑتی جاتی ہے اور تب تک جلتی ہے جب تک یہ ختم نہ ہو جائے ان آگ کے گولوں کو بہت ہی کم لوگوں نے دیکھا ہے لیکن واسطوں میں یہ ہوتی ضرور ہے اب اس کے پیچھے کوئی ڈریکن ہے یا پھر کوئی گیس اس کا پرامان آج تک نہیں مل پایا ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں یہ کسی ڈریکن کا کام ہے یا پھر کوئی گیس ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں تو دوستوں یہ تھے دنیا کے تین سب سے خطرناک ڈریکنز اگر آپ بھی ڈریکنز کے بارے میں کچھ اور چانتے ہیں تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے